بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے برارڈ شیٹ پہ بنائے گے کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے ناظرین جسٹس عظمت سعید صاحب نے جو رپورٹ پیش کی ہے اور جسے وفاقی کبینہ نے پبلک کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے یہ کہ ایسی رپورٹ ہے جس میں ایس سچ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو پہلے ہی قوم کو علم ہے مسال کے طور پر اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیوروکریسی نے اس ریکارڈ کو سنبھالنے کے حوالے سے یا فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی تعاون نہیں کیا تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بیوروکریسی نے کب تعاون کیا اور کس حکومت سے تعاون کیا ہے پٹرولیوم کا بہران ہو آٹے کا بہران ہو مہنگائی کا بہران ہو یا بجلی کا بہران ہو کیا ہماری بیوروکریسی کسی حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہوئی نظر آئی تو یہاں بیوروکریسی کو تعاون کرنے کی کیا ضرورت تھی دوسرا جناب جسٹس عظمت صحیح صاحب نے اپنے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ مارگلہ کے دامن میں بیٹھ کر جب انہوں نے رپورٹ لکھی تو گیدروں کی ٹولیوں کی آوازیں آتی رہیں لیکن وہ ان گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں حالانکہ مارگلہ کے دامن میں صرف گیدر نہیں رہتے وہاں بندر بھی ہوتے ہیں تیندوی بھی ہوتے ہیں اور چیتے بھی دیکھے گئے ہیں لہٰذا جناب جسٹس عظمت صحیح صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ ان کو ملنے والی دھمکیاں چیتوں کی تھی تیندوی کی تھی اور اگر وہ گیدر تھے تو وہ کون سے گیدر تھے یہ ایک ہمیشہ کی طرح ایک ایسی گمنام رپورٹ ہے اس میں سب سے اہم بات جو تھی وہ یہی تھی کہ جسٹس عظمت صحیح صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو یہ رپورٹ مرتب کرتے ہوئے دھمکیاں دی اصولی طور پہ تو اس رپورٹ میں یہ تیہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اضافی رقم قاوے مساوی کو دی گئی وہ کون ذمہ دار ہے وہ کس کی جیم میں گئی لیکن اس حوالے سے اس رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا یہ ایک ہومیوپیتھک رپورٹ ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو ناظرین جسٹس عظمت صحیح صاحب کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سکینڈل کے براد شیڈ کو زیادہ ادائیگیوں کے آمد بلال صوفی حسن ساکب جو کہ ایف بی آر میں ہوتے ہیں اور سابق سیکٹری قانون و انصاف غلام رسول اور سابق برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشنر عبدالباسط شاہد علی بیگ اور تارک فواد ملک ذمہ دار ہیں اگرچہ انہوں نے یہ ذمہ داری تو آہد کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان پہ دفع کون سی لگے گی اور انہوں نے کیا زیادہ پیسے لیے یا پیسے دلوائے یا ان کی جیم میں کتنے پیسے آئے اس حوالے سے اس رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے برادشیٹ کمیشن رپورٹ پبلک کر دی ہے رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ برادشیٹ کا ریکارڈ تقریبا ہر جگہ بشمول پاکستان ہائی کمیشن لندن سے بھی لا پتا تھا کمیشن کے سربراہ نے اور برادشیٹ کا ایسٹس ریکاوری معیدہ حکومتی اداروں کی بینل اقوامی قانون کو نا سمجھنے کا مو بولتا ثبوت ہے حکومتی اداروں کے ادمتاون پر مہنداز گاندی کو فخر محسوس ہوا ہوگا رپورٹ کے مطابق بیوروکریسی نے ریکارڈ چھپانے اور گم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ریکارڈ کو کئی محکموں حتیٰ کے دوسرے برعظم تک غیب کیا گیا کعوے مساوی صلاحیافتہ شخص ہے اور اس نے بہت شخصیات پر الزام لگائے اس کے الزامات کی تحقیقات کمیشن کے ٹی او آرز میں شامل نہیں حکومت چاہے تو کعوے مساوی کے الزامات کی تحقیقات کروا سکتی ہے رپورٹ میں جسٹس ریٹائر عظمت سعید کا نوٹ بھی شامل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مارگلہ کے دامن میں رپورٹ لکھتے وقت گیدڑوں کی مجودگی بھی ہوتی تھی گیدڑ بھبکیاں مجھے کام سے نہیں روک سکتی لیکن دھمکیاں دینے والے گیدڑوں کا انہوں نے نام نہیں بتایا اس رپورٹ میں براد شیٹ سکینڈل انکوائری کمیشن کی سفارشات میں کہا گیا ہے کہ بین القوامی کمپنیوں کی خدمات کے لیے ضروری بنیادی چیزیں یقینی بنانی چاہیے کسی بھی غیر ملکی کمپنی کی خدمات لینے سے پہلے اس کی تصدیق کرائی جائے کمیشن کی جانب سے سفارش کی گئی ہے کہ وزارت خارجہ متلکہ ملک کی وزارت خارجہ سے کمپنی کی تصدیق کرائے کمپنی کی ریجسٹیشن مالیاتی حیثیت اور مقدم بازی کا معلوم کرایا جائے اس کے علاوہ غیر ملکی کمپنیوں اور اداروں کی پاکستانی سرکاری اداروں تک کھلی رسائی کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے براد شیٹ کمیشن کی رپورٹ کے مطن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی اعتصاب بیورو نیب کے پہلے چیئرمن لیفٹینیٹ جنرل سید محمد امجد کے دور میں اساسا جات ریکاوری معاہدے تیہ پائے اس حوالے سے اساسا جات کی جانچ پڑھتال اور جائزہ لینے کے لیے اعتصاب بیورو اور نیب سے متعلق تمام دستیاب رکارڈ کا جائزہ لیا گیا لیفٹینینٹ جنرل اٹیر سید محمد امجد اکیس فروری کو کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور ان کا بیان بھی رکارڈ کیا گیا اور اس کا کراس جائزہ بھی لیا گیا اس حوالے سے دیگر اہم شخصیات پہلے پراسیکیوٹر جنرل اعتصاب بیورو فاروق آدم خان بدقسمتی سے فوت ہو چکے ہیں لہٰذا ان کا بیان رکارڈ نہیں کیا گیا تاہم کمیشن کو ان کے بیان حلفی اور سالسی ٹربیونل کے سامنے دیئے گئے بیان سے فائدہ پہنچا مخالف فریق کی جانب سے بعض اینی شاہدین کے دیئے گئے بیانات انتہائی دلچسپ اور فائدہ مند بھی ثابت ہوئے نیب کے ساتھ کام کرنے والے وکیل احمر بلال صوفی کو انٹرنیشنل ایس ایس ریکاوری کے ساتھ مذاقرات کے لیے قانونی کوششوں کا نگران مقرر کیا گیا اور پاکستان کے اندر اور باہر مذاقرات ہوئے جس میں انٹرنیشنل ایس ایس ریکاوری کمپنی کے مقامی وکیل خاجہ آمد تارک رہیم کے ساتھ بھی بلال صوفی اور خاجہ آمد تارک رہیم کے درمیان مذاقرات کے بعد یہ اس بات سامنے آئی کہ برارڈ شیٹ الل سی کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہے بظاہر عمر بلال صوفی نے دونوں کمپنیوں کے ساتھ مزید مذاقرات کے نتیجے میں معاملہ حل ہونے کا آئیڈیا پیش کیا اور نیب کو بھی اگاہ کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کمپنیوں کا آپس میں تعلق تھا لیکن برارڈ شیٹ الل سی کی جانب سے خاموشی نیب کے لیے پسندیدہ عمل نہیں تھا اور بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ برارڈ شیٹ الل سی کے ساتھ حکومت پاکستان کا معاملہ حل نہیں ہوا اور مارچ دوہزار پانچ میں معایدہ ختم کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں کمیشن نے اپنی رپورٹ میں قرار دیا ہے حکومتی اداروں میں عالمی قانون کے حوالے سے ناکس حکم تعملی دیکھی گئی اپنی اس فارشات میں کمیشن نے کہا ہے کہ عالمی اور کمرشل قانونی معاملات دونوں میں وزارت قانون و انصاف اور اٹارنی جنرل پاکستان کی طرف سے نا سمجھی اور لا پروہی کا احتمام کیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل تنازیات یونٹس انٹارنی جنرل پاکستان کے دفتر کے لیے پہلے سے قائم ہے جنگی بنیادوں پر اس یونٹ کے لیے انسانی وسائل کی بھرتی کی جائے اسی طرح وزارت قانون و انصاف کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے لائق وکلا کی خدمات لی جانی چاہیے جو کم از کم پانچ سے دس سال کا بین القوامی قوانین پر دس طرح کا تجربہ رکھتے ہوں حکومت پاکستان پہلے ہی اس حوالے سے اس کی اجازت دے چکی ہے کیبنٹ ڈیوین کو وزارت قانون و انصاف کو لائق ماہرین کی وفاقی حکومت کے لیے بھرتی کی ہدایت جاری کرنی چاہیے سیول سروسز اکیڈمی اور خصوصی تجارتی پروگراموں کے لیے بین القوامی قانون و تجارتی قانون کو بطور عنوان تربیتی پروگراموں میں پیش کیا جانا چاہیے افسران کو معاہدوں کے قوانین اور بین القوامی تجارتی معاہدوں سے متعلق کیس سٹیڈیز کی ضرورت ہے اور انہیں سینئر منیجمنٹ و نیشنل منیجمنٹ کورسز کروائے جائیں اور اس زمین میں اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کو ہدایات جاری کرنی چاہیے کمیشن نے اپنی سفارشات میں مزید کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز کیس میں کیبنٹ ڈیوین کو وزارت خارجہ کو ہدایات جاری کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فارن میشن کے ذریعہ عالمی کمپنیوں کی جانچ پڑتال کرے عالمی نجی اداروں پرائیویٹ کنسلٹنسی اداروں کے نمائندوں کی سرکاری دفاتر تک رسائی کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ سیکیورٹی پروٹوکول کے منافع ہے اور اس طرح کے اقدامات اکثر اپنے ذاتی یا کسی تیسرے فریق کے مفاد میں اثر اور سوخ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں تو ناظرین یہ آپ نے رپورٹ دیکھی اس میں بظاہر جسٹس ریٹائر جناب عظمت سعید نے اپنی طرف سے بہت کچھ ڈالا ہے اور کافی تمام تقریباً تمام اداروں میں موجود لوگوں کو ناہل قرار بھی دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں زیادہ تر لوگ ناہل ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے میں گئی اور اگر نہیں گئی تو یہ بتانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے وہ چیزیں بتائیں جس کا قوم کو پہلے سے علم ہے کہ ہماری بیورکریسی ناہل ہے تعاون نہیں کرتی اور ہمارے جو بیرون ملک سفارت خانے ہیں وہ بھی حد تل مقدور اسی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں جو برسر اقتدار ہوتی ہے لہٰذا یہ چیزیں ساری بتانے کے بعد ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ان کو کس کس عام شخصیت نے دھمکایا لیکن معاملہ گول ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں جتنے بھی کمیشن کی رپورٹ آتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے ملک میں زیادہ تر کمیشن بنائے ہی کچھ نہ کرنے کیلئے جاتے ہیں تو الحمدللہ ایک اور کمیشن کی رپورٹ تھی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اللہ حافظ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے